اس مووی کا نام ہے رینفلڈ دو ہزار تیس کہانی ہے بیسویں صدی کی نائر رینفلڈ کی جو ایک دوسری جگہ پر ایک آدمی کے پاس اپنی جائداد بیشنے کے لیے چاہتا ہے تاکہ اسے کافی اچھا منافع ہو اب جس کے پاس اپنی جائداد بیشنے کے لیے گیا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈریکولا تھا جسے کوئی بھی اچھی نام سے نہیں جانتا اب وہ ڈریکولا تھا یہ بات رینفلڈ کو پتہ نہیں ہوتی ایسے ان کی دوستی ہو گئی کافی وقت وہ ساتھ گزارتے ہیں گھونگتے ہیں پھرتے ہیں لیکن ایک دن ایک ویمپار آ کر ڈریکولا کو کاٹ کر مار دیتا ہے ساتھی رینفلڈ کو بھی اس نے ختم کر دیا تھا پر کیونکہ ڈریکولا تو پہلی ہی ویمپار تھا یعنی انسانوں کا خون پینے والا تو وہ خود کو دوبارہ زندہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کے خون میں اتنی طاقت تھی کہ اس سے کسی کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا تھا اور ہیل بھی کیا جا سکتا تھا یعنی زخم چھوٹے ملکل ٹھیک ہو جائے کرتی تھی اپنی ساتھ سا ڈریکولا رینفلڈ کو بھی دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اپنے خون کی مدد سے پر اس نے رینفلڈ کو اب اپنے سیلونٹ یا کہیں گے غلام بنا لیا تھا یہاں ڈریکولا اپنے تھوڑے بہت طاقت رینفلڈ کو بھی دیے دیتا ہے جس سے اس کی زندگی پوری طرح سے پلٹ گئی وہ ہمیشہ کیلئے ڈریکولا پر سرونٹ بن کر رہ گیا ساتھ ہی وہ ہمیشہ کیلئے ایمورٹن امر ہو گیا تھا مطلب کبھی نہ مرنے والا اچھی بات یہ تھی کہ دھوپ میں بھی وہ نہیں جلتا تھا دن میں باہر جا سکتا تھا جو چیز ویمپائرز حالانکہ نہیں کر سکتے اب ایک طرف ڈریکولا کی طاقتیں انسانی خون پینے اور انسان کا گوشت کھانے سے بڑھتی تھی تو ایک طرف فرنٹ فلڈ کی طاقتیں کیڑے مکوڑے کھا کر ایکٹیویٹ ہو جاتی تھی مطلب اس کی طاقتوں کو بڑھانے کا ذریعہ کیڑے مکوڑے تھی پھر ایک دن کچھ شکاری اور بڑی طاقتوں کو بگانے والی لوگ ڈریکولا کو ختم کرنے آتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ اچھا نہیں تھا اور اسی ایک جدوی پاوڈر کی دائرے میں کیٹ کر دیتے ہیں پر کیونکہ رینفل اچھا تھا تو اسی وہ سمجھانے لگی کہ دیکھو تمہاری ابھی پوری زندگی باقی ہے ڈریکولا سے الگ ہو کر یہاں سے باہر جا کر تم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو لیکن یہاں ڈریکولا اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے اس جدوی دائرے کو توڑ دیتا ہے باہر آ کر وہ ان لوگوں کو اپنی کنٹرول میں کر کے پہنے تو دمکاتا ہے پھر ایک ایک کر کے سبھی شکاریوں اور بری طاقتوں کو بگانے والی لوگ جیسے کہ فادر اور پریسٹ ان سبھی کو مار دیتا ہے پر ایک شکاری جو زندہ بچ گیا تھا وہ ڈریک سورج کی روشنی ڈریکولا پر چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ کافی حد تک جل کر جھلس جاتا ہے اور کیونکہ رینڈفیل اس کا غلام تھا تو ڈریکولا اسے کہتا ہے کہ مجھے بچ جاؤ اور پوری طرح سے ٹھیک کر دو اسی لئے رینڈفیل اسے لے کر دوسری شہر آ جاتا ہے اب دونوں کو ساتھ مل کر یہ سب کرتے کر دی نوی سے پچانوی سال گزر جاتی ہے رینڈفیل کی مدد سے ڈریکولا کافی حد تک ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ ڈریکولا کے لئے انسانوں کا شکار کر کر کی لاتا تھا جن کا خون پی کر گوشت کھا کر ڈریکولا ٹھیک ہو رہا تھا اور اس کی طاقتیں بھی واپس لوٹ رہی تھیں حالانکہ رینڈفیل ایسے کرنا تو نہیں چاہتا تھا بھر ڈریکولا کی قید میں ہونے کی وجہ سے اسے ایسے کرنا ہی تھا ایک دن پھر رینڈفیل ایک کلب میں گیا یہاں پر ایک گروپ آیا کرتا تھا اس گروپ پہ لوگ اپنے اپنے دکھ دکھ بتاتی تھی اور یہ بھی کہ ہمارے پارٹنر یعنی ہمارے ساتھی نے ہمیں دھوکا دیا پھر اس انسان کو باقی گروپ کے لوگ اچھی صلاح دیتے تھے یہاں ایک لڑکی اپنے ہزبن کے بارے میں بتاتی ہے جس نے اسی دھوکا دیا تھا جس ان کا رینڈفیل سوچتا ہے کہ اب اسے ہی میں ماروں گا اور ڈریکولا کو کھلا دوں گا کیونکہ وہ خود اچھا تھا تو اس کی کوشش یہی تھی کہ میری ہاتھوں صرف بھرے لوگ ہی مارے جائیں اچھی لڑکوں کا کوئی نقصان نہ ہو وہ اس لڑکی کے ہزبن کے پاس گیا جو ایک کریمنل مجرم تھا حالی میں اس نے چوری بھی کی تھی مطلب وہ غلط کاموں میں تھا اب تب یہاں ایک قاتل آکروز کریمنل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتا ہے اٹھا اٹھا کر ایک ٹک کر کے سب کو مان دیتا ہے جس کے بعد وہ رینڈفیل پر بھی حملہ کر دیتا ہے پر رینڈفیل اسے زیادہ بہادر تھا تو اس قاتل کو ہرا دیتا ہے یا رینڈفیل کو پتا چلا کہ یہ قاتل ایک لوگو نام کے آدمی نے بھیجا ہے جو کہ اس شہر کی سب سے بڑی کرائم فیملی کا بیٹا ہے جو ساری غلط کام کرتے ہیں اور جو چوری اس لڑکی کے ہزبن نے کی تھی یعنی کریمنل نے وہ اس فیملی کی یہ کی تھی اس لئے لوگو نے اسے مروا دیا قاتل کے ہاتھوں پر کیونکہ رینڈفیل نے اس کی قاتل کو مار کر کافی زخمی کر دیا تھا تو اسے دے کر لوگو وہاں سے بھاگ دیا جبکہ رینڈفیل زخمی قاتل کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اس کی لاش کو لے کر جب وہ ڈریکولا کے پاس آیا تو وہ اس کے کون کو چکتا ہے پر فورا نے اس کے کون کو تھوک دیا یہ کہتے ہوئے یہ تو برا انسان ہے لیکن تبارہ ٹھیک ہونے مزید طاقتیں حاصل کرنے کیلئے میں نے اچھی لوگوں کا کون پینا ہے ان کا گوشت کھانا ہے اس لئے رینڈفیل تم اچھی لوگوں کی لاشوں کو میری پاس لاؤ پھر چاہے اس کے لئے تمہیں کچھ پی کرنا پڑے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا بھی خاتمہ کر دوں گا کیونکہ تم میرے ہی کون سے دوبارہ زندہ ہوئے تو میں ہی تمہیں مار سکتا ہوں یہ وہ رینڈفیل کو درانے کیلئے اسے کھروش بھی مارتا ہے اسے دیکھ کر پہچان گئی فوراں گرفتار کر لیتی ہے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کافی بڑی فیملی تھی تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ ازاد ہو جاتا ہے جس بعد سے ٹریفک پولیس کو بہت دکھ ہوا ٹریفک پولیس کی بہن بھی ایک ایف بی آئی ایجنٹ تھی انگری ڈیٹ کو کچھ خطرناک لوگوں نے ان کے ڈیوٹی کے دوران ہی مار دیا تھا جس کا غصہ ان دونوں بہنوں کو بہت تھا وہ اپنی ڈیڈ کا بدلہ لینا اور ہر جگہ سی قرائم اٹھانا چاہتی تھی اس مقصد کیلئے ہی دونوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو چنا تھا لیکن دونوں کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ بلکل ہی الگ تھا یہی وجہ ہے کہ بہنی ہونے کے بعد بھی ان کی بیچ ایک فرق سا تھا لوگوں کی فیملی اسے کافی ڈانٹ رہی تھی کہ ہماری فیملی اتنی طاقتور اور سب سے بڑے قرائم فیملی ہے اور تم ایک چھوٹا سا کام نہیں سمال سکتی تو آگے جا کر تم کیا کروگی جب تم پر ساری زمیداریاں پڑھیں گی تو تم راج کیسے کروگی اسی لیے تمہیں ابھی سہی ساری زمیداریاں سمال نہیں ہوں گی این فیل ایک ایفی میں آ کر ڈریکولا کے لیے شکار ڈون رہا ہوتا ہے کہ تب یہاں ٹریفک پولیس بھی آگئی تھی چھان بند کرنے کے لیے جسے دیکھ کر وہ شکار نہیں کرتا خود کو روک لیتا ہے کچھ دیر بعد یہاں لوگو بھی آ گیا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور ٹریفک پولیس کو پکر لیتا ہے اسی کہنے لگا کہ تم بلکل اپنے باپ کی طرح بننا چاہتی ہو اور یہی سوچتی ہوگی کہ انسانیت کو بچا کر میں ایک ہیرو کی طرح مروں گی جیسی میری ڈیڈ مری پر ایسے نہیں ہے وہ ہیرو نہیں تھی کیونکہ میری فیملی نے جب انہیں مارا تو وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی اور آج تمہاری ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے وہ اس پر گنتان دیتا ہے لیکن ٹریفک پولیس ذرا بھی نہیں ڈڈی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی مرنے کو تیار ہوں ہمت ہے تو گولی چلاوں اس سے پہلے وہ گولی چلا تھا پیچ میں رینفل آ کر ٹریفک پولیس کی جان بچا لیتا ہے جس کی ساتھ ہی کیفی میں زبردست لڑائی ہونے لگی جو موقع دے کر لوگوں یہاں سے بھاگ گیا لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ رینفل نے سب کو بچا لیا ٹریفک پولیس اس سے مل کر شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے میری ساتھ ساتھ اتنی سارے محصوم لوگوں کی جان بچائی باقی لوگ بھی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے جو سن کر رینفل کو کافی اچھا لگا وہ پھر ڈریکولا کی پاس گیا جہاں اب وہ پہلے سے کافی ٹھیک ہو گیا تھا اور رینفل کو اپنا پلین بتاتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں دنیا پر راج کروں گا اور سب کا گوڈ بن جاؤں گا انسانیت کو ختم کر کے اچھائے برائے کو بھی ختم کر دوں گا یہاں بس وہی لوگ ہوں گے جو میرے گناہ ہوں جنہیں بعد میں میں اپنے کھانے کے طور پر استعمال کروں گا یہ سن کر رینفل کافی چھو گیا ساتھی اسی کافی پورا بھی لگا کیونکہ اس کے اندر انسانیت بہت تھی اور وہ پوری انسانیت کو ایسے ختم ہونے نہیں دی سکتا تھا جس کے بعد وہ اپنے گروپ کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتانے لگا کہ میرا بوس بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے وہ دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے یہاں وہ یہ نہیں بتاتا کہ میرا بوس ڈریکولا ہے تو وہ لوگ اسی مشورہ دیتی ہیں کہ تم اپنے بوس پر دھیان نہ دو بلکہ خود پر دو جس سے تمہارا بوس طاقتور نہیں ہوگا بلکہ تم ہوتے جاؤگی تو اب وہ ڈریکولا کی پال جانا چھوڑ دیتا ہے اپنے لئے الگ ایک اچھا سا گھر لیتا ہے اسے سجا کر بھی حسنہ فسائی کرتا ہے کہ اس دن تم ہارے نہیں تھی بلکہ تمہیں دیکھ کر دو لوگوں کو حسنہ ملتا ہے تم تو انسانیت کی خدمت کرتی ہو سب کچھ چھیک بھی کر دو گی ایک دن اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی جو تم کرنا چاہتے ہو یہ بات سنکر ٹریفیک پولیس کو بھی کافی حسنہ ملا کافی خوش ہو جاتی ہے وہ لوگوں کی موگ ٹریفیک کی کیمرہ کی ریکارڈنگ میں رین فیل کو دیکھ چکی تھی پکڑ لیا کہتا ہے بھی تم بھی کوئی اچھی انسان نہیں ہو کریمینل ہو برے برے کام کرتے ہو لوگوں یہاں اسے کہتا ہے کہ میں تو بس ٹریفیک کو پکڑنے آیا تھا ڈریکولا جواب دیتا ہے کہ ہاں وہ یہی رہتا ہے وہ میرے سرونٹ ہے تو یہاں لوگوں نے اسی بتا دیا کہ وہ اب باہر دنیا میں رہتا ہے انسانوں کی مدد کر رہا ہے کیونکہ ایسا کرنا اسی بہت اچھا لگ رہا ہے جو چیز ظاہر ہے ڈریکولا کی حصولوں کے کھناف تھی اسی لئے اسی کافی گصہ آ گیا وہ سیدھا رینفل کی پاس چلا جاتا ہے جہاں پہلی تو رینفل تھوڑا ڈرہا لیکن پھر بڑے حمد کی ساتھ بولتا ہے کہ اب میں تمہارا ساتھ نہیں دوگا اپنے لئے اچھی زنگی کو چند کر خوشحال رہوں گا اور سبے کی مدد کرتا جاؤں گا تم نے جادو کر کے مجھے طاقتیں دی میرے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے تم نے مجھے غلام بنایا اپنے لئے استعمال کیا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس پر ڈریکولا بولا تم کیوں اچھے بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو ہاں سن لو اپنے سے چاہیے رینفل تم شروع سے ہی بری ہو دولت شورت کی لئے تم نے اپنی وائف اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا دیم میں نے تمہیں کچھ نہیں کیا مگر اب میں تمہاری زنگی عذاب بنا دوں گا تم جس کی بھی فکر کرو گی وہ ایک ایک کر کے مرتا جائے گا میرے ہاتھوں ڈریکولا کو یہاں کلپ کی اس گروپ کے بارے میں پتا چل گیا تھا تو اس لئے رینفل وہاں جاتا ہے کیونکہ اسے اس گروپ کی فکریں تھیں یہاں آ کر وہ سب کو محفوظ جگہ پر جانے کو بولتا ہے پر اس سے پہلے ڈریکولا یہاں آ گیا اور اس نے گروپ کے سب ہی نگوں کو ایک ایک کر کے بڑی بیرہمی سے مار دیا جو دیکھ کر رینفل کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ پوری طرح ٹوٹ شاتا ہے جس کے بعد تو ڈریکولا اور حالات بگارنے کیلئے اپنے قتلناک مقصد پر نکل جاتا ہے تب ہی ادھر ٹریفک پولیس بھی آ گئی اسے کچھ بھی سمی نہیں آتا کہ آخر یہاں چل کیا رہا تھا اسی لگا کہ ضرور یہ سب کچھ رینفل نہیں کیا مطلب گروپ والوں کی جان اس نے ہی لی ہے تو رینفل کو وہ گرفتار کر لیتی ہے لیکن ایک پولیس اوفیسر بھی ایمان تھا وہ لوگوں کی موم کو یہاں پولیس ٹیشن بنا لیتا ہے تاکہ وہ لوگ رینفل کو اپنے ساتھ لی جا سکیں جبکہ ٹریفک پولیس یعنی رینفل کی دوست کو اس کی سینئر سمجھا رہی تھی کہ تم بھی رینفل کو ان کی حوالے کر دو جس کی بدلی تمہیں بہت سارا پیسہ اچھی زندگی اور پروموشن من جائے گی مطلب تمہاری پوسٹ سے تمہاری ترقی ہو جائے گی پر کیونکہ وہ لالچی نہیں ہوتی تو یہ کرنے کو تیار نہیں تھی رینفل کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ خبر ملتے ہی پولیس حکم دے دیتی ہے کہ جہاں بھی ان دونوں کو دیکھا جائے فوراں گولی سے اڑا دیا جائے جس کی بعد اگلی صبح وہ دونوں رینفل کی گھر تھے وہ یہاں ٹریفک پولیس کو اپنے برمی بتانے لگا اور ساتھی ڈریکولا کی جانکارے بھی دیتا ہے پر وہ یقین نہیں کرتی تب ہی اس کے پاس اس کی بین ایف بی ایجنٹ کے کال آئے جو اس سے بتاتی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سارے کم رینفل پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے جس کا مطلب وہ ایمورٹل ہیں ڈریکولا لوگوں سے مل کر اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کی بات کہہ رہا تھا وہ لوگوں کی موم سبھی ملا جس کے بعد ابھی لوگ ایک ٹیم بنا کر سارے برے کام کرنے والے تھے جو ڈریکولا چاہے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ فیملی تو پہلے ہی بری ہے ان کی مطلب سے اب ڈریکولا دنیا پر راج کرے گا لوگوں کی موم اب کچھ لوگوں کو بیشتی ہے رینفل اور ٹریفک پولیس کو مارنے کیلئے لیکن یہاں رینفل اپنی طاقت کے ذریعے کیڑے میں کوڑے کھا کر اپنی طاقتوں کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے وہ ان لوگوں سے لڑا اور بڑی آسانی سے اپنی اور ٹریفک پولیس کی جان بچا لیتا ہے وہ دونوں پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھیں یہاں رینفل اپنی بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہیتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی بہت پیاری تھی مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ماضی میں جس کی مجھے اکنی بڑی سزاں ملی کہ میری فیملی مجھ سے دور ہو گئی اس بات کی شرمندگی مجھے آج تک ہے ہر چیز کا الزام میڈرے کولا پر بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ ان غلطیوں میں بہت سا ہاتھ میرا بھی ہے کچھ چیزوں کی چناؤں میں میں نے بہت سی غلطیاں کی اور اس طرح سے مجھے وہ سب جھیل نہ بڑا ہر اب ٹریفک پولیس کے پاس لوگوں کی موم کی کول آئی وہ بتاتی ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو اگواہ کر لیا ہے اگر تم اپنی بہن کو بچانا چاہتی ہو تو رینفل کو لے کر چلدی سی میرے گھر پہنچو یہ دونوں جو وہاں پہنچیں تو لوگوں کی موم انہیں ڈریکولا سے ملوانے کیلئے نہیں چاہتی ہے یہاں لوگوں اور اس کی لوگ بڑی طاقت سی رینفل سے لینے نگی کیونکہ ڈریکولا نے انہیں اپنی تھوڑے سی طاقت دی دی تھی رینفل ان کا مقابلہ کرتا ہے بڑی بہادری سے ان سی لڑا کافیوں کو مار بھی گراتا ہے پر خود بھی وہ کافی کمسور پڑ گیا تھا جس بات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں اسے پیٹنے لگا یہاں ڈریکولا ایک چال چلتا ہے وہ ٹریفک پولیس کو اس کی ادمری بہن کا خیال دکھا کر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بہن کو بچانا چاہتی ہو تو میری سرونٹ بن جاؤ اسے ٹھیک کر کے میں تمہیں لٹا دوں گا جس کی بعد میں تمہیں بھی اتنی طاقت دے دوں گا کہ تم اپنے ڈیڈ کا بدلہ لے پاؤ گی جس کا غصہ تمہیں آج تک ہے یہ بات رینفل کو بھی پتا چلی اور اب وہ کیسے بھی کر کے اسے روک نہ جاتا تھا لیکن اصل میں یہ تو ٹریفک پولیس کے چال تھی وہ پردے کھول دیتی ہے سورج کی روشنی جیسے ہی اندر آئی ڈریکولا پر پڑھنے سے وہ جننے لگا وہاں سے وہ نیچے بھاگنے لگتا ہے جہاں اندیرہ تھا وہ دونوں بھی بھاگیں لیکن اندیرے میں وہ انہیں پکڑ لیتا ہے اپنی خطرناک روپ میں آ کر رینفل پر حملہ کر کے اسے جان سے ختم کر دیتا ہے اور پھر ٹریفک پولیس کی طرف بڑھتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن پہلے ہی وہ ڈریکولا کی ٹانگ پر گولے مار دیتی ہے جس سے کھول نکل کر رینفل کے اوپر جا کر گی رہا جس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے تین ہو جاتا ہے کافی طاقتور بن کر اٹھتا ہے وہ ڈریکولا پر حملہ کر دیتا ہے وہ مکے مار مار کر ڈریکولا کی خطرناک بڑے بڑے دانت توڑ دیتا ہے وہ یاد کرنے لگا کہ اس نے کتنے ہی معصوم لوگوں کو مارا ساتھی کلیپ کے لوگوں کو بھی جن کی مجھے فکر ہے تھی یہ سوچ سوچ کر وہ اسے پیڑتا ہی جا رہا تھا لیکن ڈریکولا خود کو ازاد کر کے اس پر ہی حملہ کر دیتا ہے مگر اس سے پہلے ہی ٹریفک پولیس ڈریکولا کو ختم کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف جادوی گیرہ بنا چکی تھی اس گیرے میں وہ برطرہ پھرس کیا تو وہ دونوں ڈریکولا کو مار کر اس کی کئی سارے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس کی طاقتور خون کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں اس کی جسم کے حصوں کو انہوں نے پانی کی سسٹم کی ذریعے ایڈیگلنگ جگہوں پر بہار دیا تھا ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے ڈریکولا کا کافی برا ختمہ ہو گیا جس سے اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا اگر اس نے کوشش بھی کی تو اسے کافی مشکل پیش آئے گی لیکن وہ ڈریکولا ہے تو چانسز ہے وہ دوبارہ خود کو زندہ کر لیگا اس کے بعد لوگوں کی ممکہ جیل ہو گئی ٹریفک پولیس کے رشتے بھی اپنی بین کے ساتھ اچھی ہو گئے وہ رین فیل کو اس کی نئے زندگی کے لیے کافی حوصلہ دیتی ہے وہ بھی اپنی زندگی کلپ کی ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے جو بچ کے تھے سبے لوگوں سے ان کے پیارے بچھڑ گئے تھے جن سب کو ڈریکولا نے مارا تھا تو اسی لیے وہ سارے لوگ زندگی کی مشکلات کے ساتھ ساتھ اپنے دکھوں سے بھی لڑ رہے تھے جن کی مدد اب رین فیل کرے گا ہمیشہ ان کا خیال رکھی گا ہر مصیبت سے بچائے گا جس کے ساتھ یہ فلم ادھر ہی ختم جاتی ہے